پی ڈی ایم پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتیں جو ہیں اس وقت ہم نے سامنے ہیں پی پس پارٹی پی ایم ایل این آج بھی اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بلاول بٹو صاحب نے جو ایک پریس کانفرس کی جس میں انہوں نے تنقید کی کہ گلانی صاحب کے جو لیڈر آف اپوزیشن بننا ہے وہ نون لی کے دوست جو ہیں اس کو حضم نہیں کر پا رہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر موقع کے اوپر آر یا پار کی سیاست نہیں ہوتی اور پی پس پارٹی جو بیسیکلی صحیح مخالفت کر رہی ہے اس کی حکومت کی پی ٹی آئی کی جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف ہی کھڑی ہے سو اس قسم کی بیانات ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کی قیادت کی جانب سے بھی پھر جواب دیا جاتا ہے اور جب پی ایم ایل این کو بات کرتی ہے تو پی پس پارٹی جواب دیتی ہے تو کیا اس وقت جو پی ڈی ایم کی موجودہ جو پوزیشن ہے وہ کس حد تک حکومت کے ایوانوں کو ہلا سکتی ہے اور جس قسم کی ان کی سٹریٹیجی ہے کہ عمران خان صاحب کو گھر بیجنے ہم نے اور دوزار اکیس جو تھا کہتے تھے کہ یہ الیکشن کا سال ہے تو یہ تمام جو اہداف ہیں یا جو سٹریٹیجی ہے اس کو کیسے کامیاب کر پائیں گے اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے مارسط موجود ہے ایسن اقبال صاحب سیکرٹی جنرل ہے پاکستان مسلم لیک نواز کے بہت شکریہ ایسن صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ کہاں پہ چیزیں خراب ہو گئی ہیں کہ آج کل بجائے اس کے کہ آپ لوگ پرائم منسٹر کو مطلب مخاطب کریں حکومت کو مخاطب کریں آپ لوگ تو آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں دیکھئے وحید صاحب میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بڑا ایک افسوسناک مرحلہ ہے کہ جب پی ڈی ایم جیسے آپ نے کہا کہ لازٹ ید سپٹیمبر میں بنائی گئی تو تمام ڈیموکریٹک پارٹیز نے مل کر یہ قوم کے سامنے اہد دورایا کہ ہم ملک میں آئین کی حکمرانی کے لیے جد و جہد رکھیں گے اور اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھائیں گے ہماری چھ مہینے کی جد و جہد جب ایک منطقی انجام تک پہنچی اور حکومت کے خلاف جو ہم نے عوامی موگلائزیشن کی اس کے بعد جو فیصلہ کن مرالہ تھا جیسے آپ اپنے مخالف ٹیم کی ڈی میں پہنچ جاتے ہیں اور گول کرنے کا وقت آتا ہے تو ہمارے ایک اتحادی نے اس وقت ٹائم آؤٹ لے لیا اور اس ٹائم آؤٹ لینے سے وہ ہماری ساری جد و جہد جو ہے وہ وقتی طور پہ اس میں سیٹ بیک آیا پھر نہ صرف یہ کہ انہوں نے استیفہ دینے سے نو جماعتیں جو دیگر تھی ان سے اتفاق نہیں کیا بلکہ جب سینٹ میں ہم سب نے مل کر یوسف رضا گلانی صاحب کو کامیاب کیا اور پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ لیڈر آف اپوزیشن مسلم لیگ مون سے ہوگا چیئرمن سینٹ پیپلز پارٹی سے ہوگا اور ڈپٹی چیئرمن جی ایو آئی سے ہوگا تو اسی جماعت نے پھر اس انڈسٹیننگ کو بھی ختم کرتے ہوئی اترفہ طور پہ باپ پارٹی کے ساتھ جو سرکاری پینچز پہ تھی جو سب کو معلوم ہے کہ باپ پارٹی کس نے بنائی ہے کس سے وہ اشارہ لے کے فیصلے کرتے ہیں جب ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے ایک نئی صف بندی کی تو وہ ایک ہم سب کے لیے اور دچکہ تھا تو اب اگر بلاول بھٹو صاحب ہمیں یہ تانہ دیں کہ جناب آپ نے جو ہے وہ ہمیں ہماری کامیابی پر خوشی نہیں ہے آپ کو تو یہ ایک بڑا ہی مذہب کا خیز بات ہے اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو صرف ایک سٹھ ووٹ تھے قومی اسیمبلی میں ہمارے پاس چوراسی کے قریب ووٹ تھے اگر مسلم لیگ نون کے ایم این ایز ان کو ووٹ نہ دیتے تو قیامت تک یوسف رضا گرانی صاحب تو سینیٹر نہیں بن سکتے تھے اسی طرح جو چیئرمن سینیٹ کا انتخاب ہے اس میں اگر مسلم لیگ نون کے تمام سینیٹر میں چونکہ آپ نے جو کرونلوجیکلی چیزوں کو ہائلائٹ کیا میں چاہوں گا کہ دیکھیں وہ جو کنفرنٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ہی ہماری انڈسٹینڈنگ نہیں تھی کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ گلانی صاحب نہیں بن سکتے تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا مسابدہ جو ثبوت کے طور پر آپ لوگ میڈیا کو بتا سکے بکوز ابھی تک ظاہر ہے کہ وہ بھی کلیم کرتے ہیں اپنی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں آپ اپنی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں سو کوئی رائٹنگ میں تھا کہ چیئرمن پیپلز پارٹی ڈپٹی چیئرمن جی ایو آئی ایف اپوزیشن لیڈر آپ کا ہوگا جی ویج صاحب اس کے اوپر تو سب پارٹیز نے مل کر اتفاق کیا تھا اور اسی میٹنگ کے بعد پریس بریفنگ میں بھی اس کا اعلان کیا گیا مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی اس کی تائید کی اے این پی کے میہ افتخار صاحب نے بھی اس کی تائید کی اور سارے لوگ جو اس میٹنگ میں موجود تھے وہ سب اس کے گواہ ہیں اور اس سے بڑھ کر کیا معایدہ ہوگا کہ جب سب لوگ جو وہاں پر موجود تھے اور خود پیپلز پارٹی بھی اس کا انکار نہیں کرتی وہ بھی انکار نہیں کرتے اس کا کہ ایسی انڈرسٹیننگ نہیں ہوئی تھی آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آرٹیکل لکھا تھا یوسف زاگلانی صاحب کے صاحبزادے نے جو نیوز کے اندر پرنٹ ہوئے ہیں اور اس کے اندر پوری انہوں نے اس کے اندر جو ہیں ساری تفصیلات لکھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو سیلیکٹڈ کا جو لفظ ہے وہ اپنے فادر کا کہتے ہیں کہ ان کے لئے استعمال کرنا درست بات نہیں ہے تو یہ آپ لوگ کیوں یہ لفظ استعمال مطلب مریم صاحب بنے سب سے پہلے اس کو استعمال کیا تھا ہمیں چاہوں گا کہ یہ آپ سن بھی لیں ظاہر ہے کہ آپ کو تو معلوم بھی ہوگا لیکن یادہانی کریے ویورز کے لیے کہ مریم صاحب نے گلانی صاحب کے لیے سیلیکٹڈ کا ورڈ استعمال کیا تھا پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا پاکستان کی 73 سال کی ہسٹری میں اور دنیا میں شاید یہ پہلی مثال ہے کہ لیڈر آف ڈی آپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس کو ایلیکٹ کر رہے ہیں بلکہ سیلیکٹ کر رہے ہیں پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا پاکستان جی ایسن صاحب یہ مطلب ایلیکٹ ہوئے ہیں یا سیلیکٹ ہوئے ہیں یہ دیکھیں نا جب آپ چار اراکین ٹریجری بینچز سے ادھار لے کے کوئی منصب حاصل کریں گے تو وہ ہر عنوان سے سیلیکشن کے زمرے ہی میں آئیں گے اور یہ بات بھی آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے امیدوار کو بھی چیئرمن سینٹ نے یہ آفر کی تھی کہ میرے پاس تین چار سینٹرز ہیں اگر آپ مجھ سے معاملات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں تو ہمارے امیدوار نے کہا کہ ہم کسی بیک دور ڈپلومیسی پہ یقین نہیں رکھتے ہماری جماعت کی جو یا پی ڈی ایم کی جو طاقت ہے یا جو عدد ہی ان کی تعداد ہے اس کے مطابق ہم اس ووٹ کو حاصل کریں گے تو پیپلز پارٹی نے اگر حکومت سے بجائے یہ کہ وہ پی ڈی ایم کے ستائیس سینٹرز کو اپنے ساتھ رکھتے انہوں نے باب پارٹی کے چار سینٹرز کو لے کر اس کے مطابق لیڈر آف آپوزیشن کا عوضہ حاصل کیا جن کا آپوزیشن سے کوئی تعلق نہیں تھا تو اسے آپ سیلیکشن نہیں تو اور کیا لفظ کہیں گے ایسن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ تارٹ صاحب کی حوالے سے ان کو اتراز کیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے اسی میں جو آرٹیکل ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ also to insist to the on the candidate who represent those accused of being involved in the assassination of شہید بی بی and this was communicated politely firmly and privately and yet for reasons best known to PMLN they decided not to reconsider یہ نظیر تارٹ صاحب کی حوالے سے وہ لکھ رہے ہیں تو کیا ایسا کوئی انہوں نے communicate کیا جی پلیز یہ آزم نظیر تارٹ صاحب ملک کے صفحہ اول کے وقلہ نمائند تنظیم جو ہے اور برادری ہے اس کے نمائندے ہیں ان کا تعلق وقلہ کے اس آہ برادری کے حصے سے ہے کہ جنہوں نے آئین کی حکمرانی کے لیے جمہوریت کے لیے ہر وقت ہر ظالم کے سامنے dictator کے سامنے کلمہ حق کہا ہے تو ان کے اوپر کسی بھی لحاظ سے یہ شبا کرنا کہ ان کی commitment to constitution to democracy کسی سے کم ہے میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے تو لہٰذا کوئی اتراز کیا تھا sorry to cut you کوئی اتراز کیا تھا آپ لوگوں سے کہ آپ اپنا میرے علم کم از کم ایسا کوئی اتراز نہیں ہے ان کو جو اتراز تھا وہ آزم نظیر تارٹ صاحب کی ذات پر نہیں تھا وہ ہر قیمت پہ لیٹر آف opposition کا عوضہ حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے بجائے یہ کہ ہم سے کوئی درخواست کریں ہم سے کوئی بات چیت کریں انہوں نے treasury benches سے جا کے چار باپ کے عراقین لے لیے اگر میں نے تو شروع میں کہا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کو اپنی مجبوری کا اظہار کرتے کہ ہم ہر قیمت پہ لیٹر آف opposition لینا چاہتے ہیں تو نواز شریف صاحب ایک بہت فراخدل انسان ہے وہ فرگو کر دیتے اس میں کونسی کوئی ایسی قیامت آ جاری تھی اگر ہم نہیں ہو لیسے بلکہ صحیح ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو mistrust ہے اس کو اگر election کے تناظر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر ہمیں یہ کہا پی ایم ایل این نے کہ آپ اپنا ایک candidate float کریں اور ہمارے پاس extra ایم پی ایز ہیں جب کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو پی ایم ایل این نے جا کے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ساتھ معاملات طے کر لیے اور ہم اسی آرٹیکل کے اندر ہم نے کہا کہ ہم نے بارہ کوشش کی ان سے بات کرنے کی پہنچنے کی وہ غلط بات کرتے ہیں دیکھئے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے حصے میں جنرل سیٹوں پہ تین سینیٹر منتخب کرانے کے پورے ووٹ تھے اور کچھ پندرہ بیس ہمارے ایم پی ایز بڑھتے تھے تیسرے ووٹ سے اور ہمیں یہ خرچہ تھا کہ حکومت ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کا دباؤ یا لالچ استعمال کرے تو ہم بجائے اس کے کہ چوتھے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے ایک رسک لیں ہم اپنے پندرہ بیس جو ایم پی ایز ہیں ان کو تین کینڈیڈیٹس کے ساتھ ایکسٹرا ووٹ کے طور پہ ان کو پیڈنگ کریں ایکسٹرا تاکہ سو فیصد نہیں دو سو فیصد ہمارے تین جو پرنسپل کینڈیڈیٹس ہیں وہ کامیہ ہو سکیں یہ بات میں نے خود راجہ پرویز عشرف صاحب کو قومی اسیمبلی کے اندر بیان کی کہ ہم صرف تین امیدواروں تک محدود ہیں ہم چوتھے امیدوار میں انٹرسٹیڈ نہیں کیونکہ اگر ہم نے اپنے ووٹ سپیر کیے چوتھے امیدوار کے لیے تو اس بات کا خدشہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے تین جو امیدوار ہیں مین ان میں سے کوئی ایک امیدوار ڈراؤپ نہ ہو جائے تو یہ ان کا کسی بھی لحاظ سے مطالبہ یا بیان درست نہیں ہے کہ ہم نے ان سے کوئی کمیونکیشن توڑ لی میں نے اسی میں جی اسی میں انہوں نے لکھا ہے کہ کے پی میں ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ جنرل سیٹس کے اوپر این پی اور جی ایو آئی ایف ہوگا اور جو ٹیکنو کریٹ ہے اس پہ پی ایم ایل این اور پی پیس پارٹی ہوگی لیکن آپ لوگوں نے جنرل سیٹ پہ ایک اپنا جو ہے کنڈیڈیٹ کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو گیا اور فرط اللہ بابر صاحب جو ہے وہ جو کی معاملات ہیں اس کے اوپر یہ کوشش کرتے رہے کہ تفاقر آئے ہو لیکن وہاں پر میرا خیال ہے کہ ایک دو جماعتوں کی وجہ سے تفاقر آئے نہیں ہو سکا اور اگر وہ تفاقر آئے ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اوپوزیشن یا پی ڈی ایم ایک سیٹ ایکسٹرہ لے سکتی تھی لیکن اس میں ہم رکاوٹ نہیں تھے میں کسی کا نام نہیں لوں گا کسی اور جماعت کی ہٹ درمی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سکتی تھی کیونکہ الزام آپ پہ آ رہا ہے نہیں نہیں ہم پہ نہیں وہ اے این پی کی وجہ سے وہ اے این پی ہر قیمت پہ اپنا امیدوار کھڑا کرنا چاہتی تھی مستقبل کیا ہوگا پی ڈی ایم کا ناظرین اس حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے ایک شورٹ بریک کوکلی لیتے ہیں بریک کے بعد ایسن اقبال صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ہم آج ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین گفتگو ہو رہی ہے ایسن اقبال صاحب سے سیکٹر جنرل ہے پاکستان مسلم جی ایک نباز کے ایسن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب سیلیکٹڈ کا ورڈ آپ لوگ یوز کرتے رہے اس کی جو اس کے جو منطق تھا اس کے پیچھے جو فیلوسفی تھی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا نام آتا تھا تو گلانی صاحب کو کیا آپ کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے یا زرداری صاحب نے کوئی مکمکہ کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو باپ پارٹی ہے اس کی تو علف سے لے کے یہ تک پوری جو بنیاد ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خاتے میں ہی جاتی ہے تو جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ ان کی بنائی ہوئی ایک پارٹی کے حلیف بن جائیں گے اور ان کی مدد سے کوئی عوضہ حاصل کریں گے تو پھر مجھے بتائیے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے ہیں سو اب آپ یعنی آپ لوگوں نے یہ کہا جی کہ ہم گلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتے تو سینٹ کے اندر جو اپوزیشن کا اوورال ایک جوائنٹ رول ہوتا ہے وہ کیا ہوگا اگر آپ ان کو لیڈر نہیں مانتے تو پھر کیا کریں گے آپ اور جی ایو آئی مل کے کچھ اور کام کریں گے کوئی نیا لیڈر میں کریں گے جو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں دیگر جو ہیں جن کے ستائیس سینٹر ہیں سینٹ کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ انڈیپنڈنٹ اوپوزیشن گروپ قائم کریں گے اور اس انڈیپنڈنٹ اوپوزیشن گروپ کی نمائندگی یا پارلیمانی لیڈر جناب آزم نظیب طارد صاحب ہوں گے ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں دو انتخابات ہونے والے ہیں آگے ایک ڈسکا والا اور ایک کراچی والا جو فیصل وارڈا صاحب نے سیٹ وہاں سے چھوڑی ہے تو آپ لوگ گئے بھی ہیں پیپس پارٹی کے پاس کراچی کے حوالے سے یہ جو اس وقت آپ لوگ کی سیچویشن ہے اس میں دو یو تھنک کہ آپ لوگ مل کے خاص کا ڈسکا والا اور یہ کراچی والا پی ڈی ایم مل کے یہ الیکشن لڑ پائے گی دیکھیں جہاں تک ڈسکا کا تعلق ہے وہ تو الحمدللہ ہم جیتے ہوئے تھے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ایک حکومت نے منظم داندلی کی چوری کی اور وہ پکڑی گئی الیکشن کمیشن نے بھی پکڑی اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو انڈورس کیا اور یہ ری الیکشن تو انشاءاللہ ہو جائے گا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم پہلے سے بہتر اکثریت سے جیتیں گے لیکن جو اہم بات ہے کہ اتنی بڑی واردات جو کی گئی ہے الیکشن میں سرکاری مشینری کو استعمال کر کے پولیس کو استعمال کر کے ڈاکہ ڈالنے کی یہ بات ضروری ہے کہ معلوم کیا جائے کہ اس کو کرنے کا حکم کس نے دیا کون کون لوگ اس سازش کے اندر شریک تھے کیونکہ یہ جو عمل ہے ووٹوں کو چورانا ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالنا یہ آئین کی سبورشن ہے یہ سبورشن آف کونسٹیوشن بکوز کونسٹیوشن کی بنیاد اس سیکرڈ ٹرسٹ کے اوپر ہے جو پاکستان کے عوام اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کو دیتے ہیں تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ یہ الیکشن بھی ہو جائے گا لیکن اس سے بڑی بات ہی ہوگی کہ اب جبکہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک چوری کو بقاعدہ پکڑ لیا گیا ہے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس کا حکم کس نے دیا تھا کیا وزیر اعظم عمران نیازی نے اس کا حکم دیا تھا کیا وزیر اعلیٰ عثمان روزدار نے اس کا حکم دیا تھا وہ کون سے افسران تھے جو سازش کے اندر شریک تھے وہ کون سے ادارے تھے جو اس کے اندر شریک تھے ان کے خلاف جب تک قرار واقعی سزا نہیں دی جائے گی تو پاکستان میں ازاد منصفانہ الیکشن کے لیے خطرات موجود رہیں گے ٹھیک ایسن صاحب آپ لوگ ریزلٹ قبول کر لیں گے نا اگر آپ لوگ کے خلاف ریزلٹ آ گیا تو دونوں جگہوں پہ جی دیکھئے ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو ایک اچھی کیمپین کرنے کی اور یہ ہلکا اور یہ علاقہ مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو پچھلی دفعہ دھاندلی کی گئی یہ حکومت اس سے سبق سیکھے گی اور آئندہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے کہ یہاں پر مداخلت ہو اور جو سرکاری ملازم اس کے اندر ملوث پائے گئے اور اگر انہوں نے ایسا دوبارہ کرنے کی کوشش کی تو ہم ان کے خلاف سنگین قانونی کاروائی کریں گے کمنگ چو دا لانگ مارچ آپ لوگ کب شروع کر رہے ہیں رمضان کے بعد آپ لوگ جا رہے ہیں اور دوسرے یہ بتائیں کہ اب اس وقت فیکٹس جو ہم دیکھتے ہیں جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں سوٹ میلز کہ پیپلز پارٹی کو آپ لوگ پی ڈی ایم کا ساتھی نہیں سمجھتے آپ لوگ پریکٹیکلی سپیکنگ دیکھیں پریکٹیکلی سپیکنگ تو وحی صاحب جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ پیپلز پارٹی نے خود ہی رائیں جھلا کر لیں ہیں پہلے انہوں نے جماعت اسلامی این پی اور باپ پارٹی کے ساتھ مل کر ایک نئی صف بندی کی ہے لیڈر آف آپوزیشن بننے کے لیے دوسرے نبر پہ انہوں نے پی ڈی ایم کو کہا تھا کہ ہمیں چار اپریل تک کی مولد ہیں ہم سی سی کے الیکشن کر کے آپ کو اپنا فیصلہ بتائیں گے اب انہوں نے اس اجلاس کو بھی غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سادہ الفاظ میں انہوں نے پی ڈی ایم کو کہا ہے کہ we don't care تو آپ جو مرضی کریں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی پرواہ نہیں ہے تو اس سے لگتا تو یہی ہے کہ وہ اپنی سیاست کو کسی نئے بیانیے پر یا کسی نئی بنیاد پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہوگا این پی کا کیا کریں گے جی این پی نے خود فیصلہ کرنا ہے اپنا کہ این پی پی ڈی ایم کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا اس نئی صف بندی میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو پریکٹیکلی سپیکنگ اگر ہم کلاوڈ دیکھیں پبلک کا تو بہت ظاہر ہے پھر آپ لوگ ہیں پی ایم ایل این جس کی ایک سپورٹ ہے گراؤنڈ کے اوپر یا مولانا صاحب کی ہے تو پھر آپ لوگ دو ہی رہ جائیں گے نا پی ڈی ایم کے اندر جو پریکٹیکلی کچھ کر رہے ہوں گے پارٹی جو ہے وہ بہت اسٹیبلشٹ ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی چھوٹے صوبے کی جماعت کو غیر اہم کہیں تو یہ زیادتی ہے چونکہ ہر صوبے کی جماعت کا وزن برابر کا ہے ایک بات ضرور ہے وعید صاحب کے پیپلز پارٹی نے اگر پی ڈی ایم کو چھوڑا ہے تو شاید اس سیٹ بیک میں ایک اوپرچونٹی جو انہوں نے خود پہلا کر دی ہے کہ جو باقی ماندہ آرٹس جماعتیں ہیں یہ بہت لائک مائنڈڈ ہیں اور پی ڈی ایم کی باقی ماندہ جماعتوں میں ایک انتخابی اتحاد بننے کے روشن امکانات ہیں اور اگر یہ جو پارٹیز ہیں یہ کسی ممکنہ انتخابی اتحاد کو قائم کر لیتی ہیں تو وہ پھر پاکستانی سیاست میں ایک نیا بریک تھو ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے جو سی او ڈی کیا تھا دوزار چھے کے اندر اور جس قسم کی آپ لوگ سٹیٹمنٹس بیانات دے رہے تھے مریم صاحبہ جو ہیں وہ گڑی خدا بچ تک پہنچ چکی تھی اس کے باوجود آپ لوگ کی جو بنیاد تھی وہ ریت کے اوپر تھی سولیڈ ڈراؤن کے اوپر نہیں تھی ہم نے جو بھی انڈسٹیننگ سکیم یا اعلان لہور کے اندر جو سی او ڈی کو بھی انڈورس کیا اور اپنے مقاصد کا تعیون کیا اس میں یہ بات انہیرنٹی کے مستقبل میں ہمارے راستے جدا ہو سکتے ہیں کوئی حکومت میں ہوگا کوئی آپوزیشن میں ہوگا کیونکہ ہم سب اتخابی جمعتے ہیں لیکن ہم جہاں پر بھی ہوں گے ہم ان مقاصد کے اوپر کاربند رہیں گے تو میں امید یہی رکھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی اپنی راج جدا کرتی ہے تو وہ جہاں پر بھی ہوگی وہ ان بنیادی مقاصد کے ساتھ اپنی نہیں آنے جائے گی اور اسی طرح باقی جو جماعتیں ہیں وہ بھی انہی مقاصد پر کاربند رہیں گی تاکہ ہم عوام کے سامنے سرخ روح ہو سکیں اور اگر کسی جماعت نے اس میں کوئی ڈیوییشن کی تو آپ دیکھئے گا کہ اگلے الیکشن میں لوگ اس کی سزا اس جماعت کو ضرور دیں گے نیشنل اسیمبلی میں شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں جس طرح کا آپ لوگ کوئی گروپ بنا رہے ہیں سینٹ میں یہی کام اگر پیپس پارٹی نے وہاں پہ گروپنگ شروع کر دی تو آپ لوگ کی جو نیشنل اسیمبلی کے اندر جو سٹرنٹھ ہے پارلیمنٹری سٹرنٹھ جو ہے پوزیشن کی وہ مزید ویکن نہیں ہو جائے گی دیکھئے ہم نے تو اگر شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہے تو انہیں لیڈر آف اپوزیشن بنانے کے لیے کسی باپ پارٹی کا سہارہ تو نہیں لیا کسی ہم نے جی ڈی اے کا سہارہ تو نہیں لیا ہم نے حکومت کی حلیف جماعت ایم کی ایم سے کوئی ووٹ لے کے تو ان کو لیڈر آف اپوزیشن نہیں بنایا تو لہٰذا سٹرنٹھ میں لیڈر آف اپوزیشن کے معاملے کو قومی اسیمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن کے معاملے سے کمپیر کرنا is like comparing apples with oranges دونوں کے بالکل الہدہ الہدہ میرٹس ہیں احسنس ہم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ رمضان کے بعد definitely کوئی long march کا آپ لوگ فیصلہ کریں گے اور آپ لوگ کیا پہلے مصطفی ہو جائیں گے کیونکہ آپ لوگ کا جو اختلاف پیدا ہوا people's party سے apart from senate کا جو کچھ بھی process تھا وہ استیفوں کے اوپر تھا تو آپ لوگ مصطفی ہوں گے مطلب آپ اور جے یو آئے اور باقی جو آپ کے پی ڈی ایم کے ساتھ ہی ہیں اور ساتھ ہی long march کریں گے یا مصطفی نہیں ہوں گے immediately جو ہماری march کی تجریز تھی استیفوں کی وہ تو کارگر ہو سکتی تھی اگر ساری opposition مل کر استیفہ دیتی اس سے ایک بہت impact ہونا تھا اور یہ حکومت جو بہت ہی نازک بنیاد پر ہے یہ گر جانی تھی اب people's party نہیں دیا تو ہم کسی ایسی صورت میں تو استیفہ نہیں دے سکتے کہ ہم مصطفیوں اور ہماری چھوڑی ہوئی نشستوں پر کاف لیگ اور people's party کو جتانے کے لیے وہاں پہ زنی election کرایا جائے اور ہم اپنی سیٹیں تشکری کے اوپر رکھے people's party اور کاف لیگ کو پیش کر دیں ہم نے بھی تو بال سیاست میں سفید کی ہے نا تو اگر ہم کل کو ایسی صورتحال بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے ایک street agitation یا street politics اتنی اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے ہی استیفے دینے سے ملک کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے تو ہم اس option کو ضرور exercise کریں گے لیکن استیفے اس بنیاد پہ نہیں دیں گے کہ ہمارے استیفوں کا people's party یا کاف لیگ فائدہ اٹھائے اگر سب opposition مل کر استیفے دیتی تو یقیناً وہ ایک بہت موثر اور کارگر ہتھیار تھا جس کے آگے یہ حکومت نہیں کھڑی ہو سکتی تھی لیکن اگر people's party assembly میں بیٹھی رہے وہ کل کون زمنی elections میں متبادل بننے کے لیے آ جائے تو پھر ہمیں کتنے نفلوں کا سواب ہے استیفہ دینا در اس صورت میں ہم تب ہی استیفہ دے سکتے ہیں کہ جب street politics کا درجہ حرارت یہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ مل کر پھر لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بغیر استیفوں کے یہاں پہ آکے آپ بیٹے رہیں دس لاکھ لوگوں کے ساتھ بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ سیکھیں کہ میں ایک short break اور quickly لے لوں ناظرین یہاں پہ اور پھر اس کے بعد حاضر رہتے ہیں اور احسن صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا بریک کے بعد ناظرین احسن اقبال صاحب سے بات ہو رہی ہے سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے احسن صاحب مجھے یہ بتائی گا کہ مریم صاحبہ کی فیلال تو زمانت ہے انہوں نے جو لی رکھی ہے لیکن نیب والے جو ہیں ظاہر ہیں ان کو پھر بھی بلائیں گے تو جب بھی ان کو بلائے گیا تو وہ اسی طرح مطلب اپنے ورکرز کے ساتھ جائیں گی سارے لوگ آپ لوگ یا پھر ان جا کے سوالوں کے جواب دے دیں گے کیونکہ جو پریس ریلیز آئی تھی آپ کو یاد ہوگا پچیس مارچ کو تو اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ پہلے بھی جب آئیں تو انہوں نے پتھراؤ کیا نیب کے آفیس کے اوپر اور ہمارے پاس مطلب 31 اے جو ہے قانون جو ہے اس کے مطابق ان کے خلاف ہم نے فیار بھی کی ہوئی ہے سو اٹ مینز کے کانفلکٹ جو وہ اسی طرح رہے گا نیب جب بھی بلائے گی ان کو مریم صاحبہ کو جی سر یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نیب ایک سیاسی آپریشن کا نام ہے مریم نواز صاحبہ نیب کی حراست میں رہ چکی ہیں اور نیب یہ لکھ کر دے چکا ہے کہ وہ ان سے مزید کسی قسم کی تختیش نہیں رکھتا ضرورت محسوس نہیں کرتا تب ہی ان کو جوڈیشل ریوانڈ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد زمانت ہوئی تھی تو اب اگر نیب دوبارہ ان کی زمانت کی منسوخی اور کوئی اسی بارے میں دوبارہ کیس بناتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی پوشت کے اوپر ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں وہی ہیں اور نیب یہ اگر کہے کہ یہ قومی دیداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں اس لیے ان کا یہ زمانت منسوخ کی جائے مجھے آپ بتائیں کہ یہ نیب کے چارٹر میں ہیں یا دارے کار میں کہاں ہے کہ وہ قومی اداروں کا محافظ ہے لیکن یہ اپنے پریس ریلیز تو دیکھی تھی نا احسن صاحب اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو نیب ہے جس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کسی قسم کا تعلق نہیں بلکہ نیب کی وابستگی صرف اور صرف ریاست پاکستان اور پاکستان کی عوام سے ہے دیکھئے نیب کی اس وقت وابستگی صرف پی ٹی آئی کی حکومت سے ہے ریاست کا اگر یہ ادارہ ہوتا تو اس وقت عمران خان کی آدھی سے زیادہ کابینہ جیل جا چکی ہوتی جس قسم کی میگا کرپشن کے کیسز اور سکینڈلز پچھلے تین سالوں میں ہوئے ہیں نیب نے اپنی آنکھوں پہ جو پٹیاں باندھی ہوئی ہیں ریاستی ادارے کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کرپشن کو آنکھوں کے نیچے ہوتا دیکھ کے اس پہ آنکھیں بند رکھیں تو نیب اس وقت ایک پولٹیکل وکٹمائزیشن میں ملاوث ہے میں خود اس کا نشانہ بنا ہوں ہماری آدھی سے زیادہ تقریباً پوری لیڈرشپ اس کا نشانہ بن چکی ہے ہم نے کامیابی سے مقابلہ کیا ہے بوگس کیسز ہیں ان کی اندر ایک کوئی چار میرے پہ والیومز بنائے گئے ہیں نیب کے ریفرنس ناروال سپورٹ سٹی کے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ چاروں والیومز پڑھیں اور ثابت کریں کہ اس میں کسی قسم کی میرے اوپر ذاتی مالی بدنوانی کا ایک سطر بھی کوئی لکھی ہو کوئی گلاوز بھی لکھا ہو وہ صرف انگریزی لکھے ہیں تو نیب چاہتی کہ احسن صاحب یہ سارا کچھ وہ تو بڑی لمبی لسٹ ہے خواجہ آسف خواجہ سلمان خواجہ سعاد رفیق پھر آپ ہیں پھر شاہد خاکان آباز صاحب ہیں پھر مریم صاحب ہیں بس شباز شیف پوری فیملی ان کی چاہتے کیا ہیں وہ پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ victimization ہے تو what they want اپوزیشن کی آواز کو دباہ جائے اپوزیشن کو خاموش کیا جائے اور جس بندے کو وہ نیب کے قانون کے تحت پکڑتے ہیں اس کا زمانت کا حق نہیں ہوتا نوے دن کے لیے نیب اسے اٹھا لیتا ہے تو وہ آواز خاموش ہو جاتی ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ صرف اور پھر اپوزیشن کے لیڈروں کو مقدمات میں الجا کے اب ہم ہر ہفتے اتصاب عدالتوں میں پیشیاں بھگتے ہیں وکیلوں کے ساتھ سر کھپاتے ہیں تو ہمیں ایک نون پرڈیٹیو چیز کے اندر الجا دیا گیا ہے اس نیب کی پوری کاروائی کا مقصد صرف اپوزیشن کو الجانا ہے دبانا ہے میرے پاس ایک منٹ ہے تکریم جی بتائیں کہ مریم صاحبہ باہر علاج کے لیے جا سکتی ہیں کوئی ایسا پلان ہے مریم صاحبہ خود کہہ چکی ہے کہ اس حکومت کو رخصت کرنے سے پہلے وہ کہیں نہیں جا رہی تو لہذا یہ میرا خیال ہے بحیث ہی بے مانی ہے اب تو آپ نے دیکھ بلکل سے یہ اس طرح یہ کر رہی ہے جیسے سٹیٹ بینک کو یہ گروی رکھ رہی ہے جیسے انہوں نے انڈیا کے ساتھ کبھی تجارت کبھی نہیں تجارت پوری دنیا میں پاکستان کی گورننس کا ایک مذاق بن گیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب سوچیں کہ کس طرح سے ملک کو بچانا ہے اور خاص طور پر میرا خیال ہے کہ ان کو لانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ملک سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں آخری سوال یہ جو اکثر جو ہے گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے رہتے ہیں جی کہ پی ایم ایل این کے اندر دو گروہ ہیں تو اس کو تھوڑا سا کئی دفعہ آپ لوگوں نے کلیریفائی بھی کیا ہے تو اگر مریم صاحب ایک زیوم کر لیتے ہیں کہ ان کو یہ جو ہے نا نیبلے ریسٹ کر لیتے ہیں جی کہ تاکہ یہ پریشر آپ کا لام مارچ وغیرہ کا کم ہو جائے تو پھر لیٹ کون کرے گا اگر شباز شریف صاحب کی بھی زمانت ابھی تک تو نہیں ہوئی تو شباز شریف سوری حمزہ صاحب کریں گے کون کریں گے لیٹ دیکھئے مسلم لیگ نون کی جو فکری اور سیاسی قیادت ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے یہ ایک حقیقت ہے اور جو بھی نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں وہ سب اس پر متفق بھی ہیں اور یکسو بھی ہیں تو لہٰذا یہ میٹر نہیں کرتا کون اندر ہے کون باہر ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی اور فکری قیادت ہے وہ نواز شریف صاحب کے ذریعے ہی ہوتی ہے اور اسی طرح چلتی رہے گی زرداری صاحب کے اب جو مشروع تھا وہ آپ لوگوں نے انکار کر دیا نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا دیکھئے زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں میں اس کے کوئی سمجھ نہیں سکا کہ انہوں نے اسطیفوں کو نواز شریف صاحب سے کیسے مشروع کیا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب نہ امنے ہیں نہ سینیٹر ہیں اور نہ ہی وہ پارٹی کے کوئی عودے دار ہے ان پر پابندی لگی ہوئی ہے تو ان کی واپسی کے ساتھ اسطیفوں کو مشروع کرنا ایک صرف بات بنانے کی بات ہے مسلم لیگ نون کے صدر سے لے کے یہ کارکون تک ہم سب پاکستان میں ہیں اپنی جدوجہد کر رہے ہیں انہوں نے جو بیان دیا زرداری صاحب نے یہ وہی بیان دیا جو شہباز گل یا فیاض اللہ چوہان نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جس تناظر میں بات کرتے ہیں ہمیں اس پہ دکھ ہوا ہے جو زرداری صاحب نے طرز کلام اس میٹنگ میں اپنایا بہت شکریہ احسن صاحب آپ نے ہم سے بات کی ٹائم دیا بہت شکریہ آپ کا ناظرین احسن اکوال صاحب سے بات ہو رہی تھی سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز آج کے لئے اتنا اجاز دیجئے اللہ حافظ